اسلام علیکم گروپس میں انہیں شیئر کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ میرے دوست ان ویڈیوز سے فائدہ اٹھا سکیں دوستو جو بہت اہم ترین ٹاپک لے کر میں آپ کے لئے حاضر ہوں اور یہ جو ٹاپک ہے یہ ٹاپک ہے امپورٹنٹ انسیڈنٹس اینڈ دیر ڈیٹس ریلیٹڈ ٹو دے ایڈوکیشن جو کہ لیکچر ایڈوکیشن ایس ایڈوکیشن کے پبلک سرویس کمیشن کے ذریعے امتحانات میں کئی دفعہ ایسے سوال پوچھے جا چکے ہیں دوستو میں نے انہیں یہاں پر ارینج کیا ہے تاکہ وہ واقعات آپ کو یاد رہ سکیں اور ان کے سن بھی آپ کو یاد رہ سکیں دوستو پہلا پہلا جو واقعہ ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ جو ہسٹری آف ایڈوکیشن ہے ہماری پاکستان کی ہسٹری آف ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ ہے وہ ہے سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام جو کہ اٹھارہ سو تریسٹھ یا اٹھارہ سو چونسٹھ میں قیام میں عمل میں لائے گیا دوستو یہ دو سن ہیں اٹھارہ سو تریسٹھ بھی ہے اٹھارہ سو چونسٹھ بھی ہے تو دونوں میں سے کوئی ایک ڈیٹ پبلک سرویس کمیشن کے ایگزیم میں پوچھی جاتی ہے دونوں ڈیٹس بائک وقت آپ سے نہیں پوچھی جائیں گی نیکسٹ ہے دیو بندواز اسٹیبلشڈ مدرسہ دیو بندواز اسٹیبلشڈ ان ایٹین سکسٹی سیون نیکسٹ ایم اے او آئی ہائی سکول جسے اسٹیبلش کیا گیا ایٹین سیونٹی فائیو میں اس کے بعد اسی ایم اے او آئی سکول کو کالج کا درجہ دیا گیا ایٹین سیونٹی سیون میں ترتیب یاد رکھتے جائیں گے دوستو اٹھارہ سو تریسٹھ اٹھارہ سو ستہ سٹھ اٹھارہ سو پچھتر اٹھارہ سو ستتر نیکسٹ دوستو پھر سکول سب سے پہلے سکول بنا اٹھارہ سو پچھتر میں پھر اٹھارہ سو ستتر میں ایم اے او آئی کالج بنا ایم اے او کالج کو پھر یونیورسٹری کا درجہ دیا گیا دوستو انیس سو اکیس میں نیکسٹ چلتے ہیں اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا شرط ہے آپ اگر اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ بہت سے ایسے کوسچن جو پیپرز میں آتے رہتے ہیں وہ آپ کو آج یاد ہو جائیں گے اور کبھی بھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ جامعہ ملیا اسلامیہ اسٹیبلش ہوئی 1930 میں مولانا محمد علی جہور نے اسے اسٹیبلش کیا دوستو جو مدرسہ دیوبند تھا وہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے اسٹیبلش کیا تھا الیگرڈ سکول سائنٹیفک سوسائٹی الیگرڈ سکول الیگرڈ کالج الیگرڈ یونیورسٹی سید احمد خان نے اسٹیبلش کیا تھے نیکسٹ ہے جی انجمن حمایت اسلام جو اسٹیبلش ہوا 1887 میں کس کے ذریعے اسٹیبلش ہوا کیلیف حمید الدین نے اس کو اسٹیبلش کیا تھا نیکسٹ ہے جی ندوات العلماء یہ 1894 میں اسے اسٹیبلش کیا گیا تھا اور مولانا شبلی نمانی نے اسے اسٹیبلش کیا تھا تو دوستو پہلی جو ایڈوکیشنل کانفرنس تھی 1947 میں فضل الرحمان کی قیادت میں کی گئی تھی قائدیعظم وہاں پر اپنی مصروفیت کی وجہ سے شرکت نہ کر سکے تھے جن کا پیغام پڑھ کر سنایا گیا تھا اس کی صدارت فضل الرحمان اس وقت کے جو وزیر تعلیم تھے انہوں نے اس کی صدارت کی تھی نیشنل ایڈوکیشن کمیشن جو تھا 1959 میں پیش کیا گیا تھا اور یہ کس نے پیش کیا تھا ایس ایم شریف نے ایس ایم شریف نے اس کو پیش کیا 1959 میں اور اس کا نام ہے نیشنل ایڈوکیشن کمیشن نیکسٹ نیو ایڈوکیشنل پولیسی جو کہ 1972 میں پیش کی گئی اور عبدالحفیظ پیرزادہ نے اسے پیش کیا اس سے پہلے 1970 میں ایک ایڈوکیشنل پولیسی جو کہ ایئر مارشل نور خان نے پیش کی تھی ایئر مارشل نور خان نے جو ایڈوکیشنل پولیسی پیش کی تھی وہ 1970 میں پیش کی تھی اس کے بعد نیو ایڈوکیشنل پولیسی ذولفکار علی بھٹو کے دور میں عبدالحفیظ پیرزادہ کی صدارت میں پیش کی گئی تھی جو کہ 1972 میں پیش کی گئی تھی دوستو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیں گے اور یہ واقعات آپ کو ریوائز ہوتے رہیں گے اور جنہوں نے پہلے یہ واقعات نہیں پڑھے ان کو یہ تمام کے تمام واقعات اچھی طرح سے یاد ہونا شروع ہو جائیں گے تو اوپن یونیورسٹی کا کیام عمل ملائے گیا اوپن یونیورسٹی اسٹیبلشڈ انڈر دی پولیسی 1972 1974 میں اس یونیورسٹی کا کیام عمل ملائے گیا تھا اور اس وقت جو پولیسی تھی 1972 کی پولیسی تھی یعنی کہ زلفکار علی بٹو کے دور کی جو پولیسی تھی اس کے تحت علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا کیام عمل میں لائے گیا شروع میں اس کا نام تھا پیپل یونیورسٹی اور بعد میں اس کا نام چینج کر دیا گیا اور اسے کہا گیا یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے چارٹر ایکٹ پیش کیا گیا دوستو اٹھارہ سو تیرہ میں یہ تین چار واقعات ہیں جو کو ریلیٹڈ ہیں آپ نے ان کو اسی سیکونس سے یاد کرنا ہے چارٹر ایکٹ جو پیش کیا گیا تھا اٹھارہ سو تیرہ میں اور چارٹر ایکٹ پاس ہوا تھا اٹھارہ سو سولہ میں اب یہ کوسشن پوچھا جاتے ہیں بعض اوقات پیپرز میں پریویس پیپرز میں یہ کوسشن پوچھا جاتا ہے چارٹر ایکٹ پاسڈ ان تو آپ کے دماغ میں ہوتا ہے اٹھارہ سو تیرہ دوستو ایسا نہیں ہے چارٹر ایکٹ جو پریزنٹ کیا گیا تھا وہ 1813 میں اور جب پاس ہوا تھا تب 1816 تھا ان ڈیٹس کو آپ نے یاد رکھنے چارٹر ایکٹ ایمپلیمنٹیڈ ان 1823 دوستو پیش کیے جانے کے بعد دس سال تک تو اسے ایمپلیمنٹ ہی نہیں کیا گیا تھا تو یہ دس سال کے بعد یعنی کہ 1823 میں یہ ایمپلیمنٹ ہوا اور اس کے بعد چارٹر ایکٹ جو رینیو ہوا وہ 1833 میں رینیو کیا گیا تھا اس کو 1833 دوستو اب دیکھئے چار ڈیٹس ہیں ایک ہی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں چارٹر ایکٹ پریزنٹڈ 1813 پاسڈ 1816 رینیوڈ 1823 سوری سوری چارٹر ایکٹ ایمپلیمنٹڈ ان 1823 انڈ رینیوڈ ان 1833 اس کے بعد نیکس چلتے ہیں اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا شرط ہے بہت ہی ایمپورٹن ٹاپک اور یہ واقعات ہیں انشاءاللہ آپ کو ایکزیم میں کافی ہیلپ کریں گے تو لارڈ مکالے بینٹک ریزولوشن کب پیش کی گئی 1835 میں چارٹر ایکٹ 1833 میں رینیو کیا گیا اس کے فوراں بعد لارڈ مکالے یعنی بینٹک ریزولوشن کو پیش کیا گیا جسے پیش کیا گیا 1835 میں دوستو اس کے بعد ووڈ ڈسپیچ 1854 میں ووڈ ڈسپیچ پیش کیا گیا سارجنٹ ریپورٹ جو پیش کی گئی بہت اہم سوال ہیں یہ سارے کے سارے جو پی پی ایسی کے ایکزیمز میں آتے رہتے ہیں سارجنٹ ریپورٹ 1944 میں پیش کی گئی کرپس مشن جو تھا 1942 میں پریزنٹ کیا گیا تھا گاندھی جنہ کے جو مذاکرات ہوئے تھے بہت ہی اہم مذاکرات ہوئے تھے 1944 میں ہوئے تھے کیبنٹ مشن پلین 1946 میں پیش کیا گیا تھا ہندوستان چھوڑ دو تحریک گاندھی کی زیرے قیادت جو تحریک چلائی گئی ہندوستان چھوڑ دو تحریک وہ تھی آٹھ اگست 1942 میں وہ تحریک چلائی گئی پنجاب یونیورسٹی کا قیام دوستو 1887 میں عمل میں لائے گیا بہت پرانی یونیورسٹی ہے یہ وجاب یونیورسٹی 1887 میں اس کا جو قیام تھا وہ عمل میں لائے گیا تو دوستو ایڈوکیشن سیکٹر ریفارم پروگرام جو تھا وہ 2001 سے 2005 تک اس کو پریزنٹ کیا گیا تھا یہ پروگرام شروع کیا گیا تھا ESR یعنی کہ ایڈوکیشن سیکٹر ریفارم پروگرام سن 2001 سے 2005 کے دیوریشن کے لیے اسے پیش کیا گیا تھا تو دوستو آج کے لیے تو یہ جو میری ویڈیو ہے اتنی ہی کافی ہے اس کے بعد یہ صرف ہسٹری آف ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ جو انسیڈنٹس ہوئے جو واقعات تھے بموائے تاریخ تواریخ یہاں پر میں نے آپ کے سامنے پریزنٹ کر دی ہیں اور اسی طرح سے نیکسٹ یہ ویڈیوز بھی میں بناتا رہوں گا آپ میری ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیں گے اور اس کو اپنے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ